اسلام علیکم می فروز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ چھیک تھاک خوشحال ہوں گے اور میں بلکل چھیک تو آج کی ہماری ویڈیو پہ ہم ڈائرک ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے مینی کیور پیڈی کیور ایٹ ہوم جو کہ کوئی بھی لڑکی ایزیلی کر سکتی ہے اور اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہم اس کو پہلے بنانے کی سٹارٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں مینی کیور پیڈی کیور بنانے کے لیے آپ کو ڈیلی بیسی پہ ایک کام کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پیروں کو بہت اچھے سے رات کو دھو کے سونا ہے صبح اٹھ کے اپنے اچھے سے دھونا ہے ہاتھ پاؤں اپنے اور موسٹرائزر لگانا ہے اور جتنا ہوسے کے آپ نے اپنے سکن کو کلیر رکھنا ہے یہ آجائے گا آپ کی ڈیلی کے سیکنڈ آپ نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک سپون نمک لینا ہے ایک ٹیبل سپون نمک لے لیا اس کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون ہی میٹھا سوٹا ڈال دیا کھانے کا جو سوڑا آتا ہے وہ بہلا سے ہی اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے ایک ادر لیمن اس کو ہم اچ سے کٹ کے پورا ایک ادر لیمن ہمیں اس میں سکویز کر لینا ہے یہ دیکھ لیا آپ ٹھیک ہے چیسے ہو کتنا جوسی لیمن تھا اس لئے میں نے پورا ایک ڈالا کو اندازہ ہو گیا ہو گئی تقریبا ایک سے ڈیور چمچ کا وہ تھا کیا کہتا ہے لیمن جوس سے رب تھا صحیح اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم اس کے بعد اس میں جائے گا شامپو تقریبا ایک چمہ جتنا ٹھیک ہے باس میں پینٹین یوز کرتی ہی میں نے یہ ڈالا ہے جو بھی آپ شامپو ڈال کر سکتے ہیں اس سب چیزوں کے بعد اس سب چیزوں میں آپ نے وارٹر بوائل کر کے ڈال دینا ہے اس میں کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے آپ نے ہاتھ اور پاؤں کو سوک کر لینا ہے پاؤں کے لیے الگ بنے گا ہاتھ کے لیے دونوں کے لیے یہ چیز سیم بنے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ بوائل وارٹر آ گیا اور اس میں جو ہے ہم نے یہ جو سارا لیکوڈ بنایا تھا وہ مکس کر دیا ٹھیک ہے ہم پاؤں پہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ اپنے پاؤں یا ہاتھ جو بھی آپ کر دیو اچھے سے سوک کر لوگا ٹھیک ہے آپ نے رب کرنے کے دوران اس طرح کچھ سوک کرنے کے دوران اس طرح کچھ اپنے پاؤں کو خود پاؤں میں آپس میں بھی رب کرنا ہے اور اس ٹھیک پندرہ منٹ کے لیے پانی میں اپنے پاؤں اپنے رکھ کے بلکل ڈیپ رکھ کے اس طریقے سے پندرہ منٹ کے لیے پاؤں چھوڑ دینے کے بعد پندرہ منٹ بعد آپ نے اپنے پاؤں کو نکالنا ہے اور اچھے سے سکھا کے ڈرائے کرنے کے بعد سٹیپ ٹو کی طرف جانا ہے اور وہ ہے اس کے بعد سٹیپ ٹو آتا ہے ہمارا بلیچ پاؤں اور ہاتھ جس پہ بھی آپ کر رہے ہو مینکر پیڈکور اس کے لیے بلیچ تیار کرنا اچھا بلیچ فیس کے لیے آپ نے یہ یوز نہیں کرنا ہے یہ فیس کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ پاؤں کے سکن فیس کے لیے ہر ہوتی ہے اس لیے ہم یہ ہوتی ہے ہاتھ اور پاؤں پر میں ہی ہوتی ہے اس کے ریزولز اچھے آتے ہیں اور منت میں ایک بار یا جب بھی مینکر پیڈکور کرتے ہو تو آپ یہ والی بلیچ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سویٹ ٹچ کی اچھی ہے اس کے علاوہ ایک دور کمپنیز ان کی بھی یہ والے سیٹٹس اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ہم لیں گے اس میں آپ کو کیا چیزیں ملتی ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے یہ ملتا ہے دو چیزیں ہیں ایسلیریٹر اور کریم یہ ہمیں پوری کی پوری ڈالنی ہیں عادی وہ عادی وہ نہیں کرنی کیونکہ وہی بات ہے کہ سکن ہارڈ ہے تو وہ برداش کر لے گی اس دونوں کو ہم نے پورا پورا کھالی کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں پاوڈر اور کریم جو دونوں ڈال دی اس کے علاوہ اس میں ہم تقریباً دیر سے دو چمچ جتنا لوشن ایڈ کریں گے بس میں ویزلین یوز کر رہی ہوں آپ جو بھی لوشن یوز کرتے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور بہت اچھے سے مکسنگ کے بعد دو سے تین منٹ چھوڑنا ہے تاکہ اچھے سے آپس میں مکس ہو جائے کوئی چیز نہ رہے مکسنگ مکسنگ کرنے کے بعد پھر ہم اسے ہاتھ پہ ہاتھ یا پاؤں جو بھی ہم نے ڈپ کیا تھا ہم نے اپلائے کرنا ہے لیکن اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھے سے پاؤں کو درائے کریں گے ٹھیک ہے اور درائے کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے گے آپ کی سکن بہت زیادہ تو آپ موسٹریزر لگیں نہیں بھی لگیں تو مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے موسٹریزر مکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ رہی بلیچ اور اب ہم اسے اپنے پاؤں پر اپلائے کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے موسٹریزر اپنے کوئی پاہوں پر اپلائے کرنے کے بعد پاندرہ منٹ کے لئے آپ نے اس بلیچ کو چھوڑ دینا ہے پاؤں پر اس ٹریٹ اور ففٹین منٹ کے بعد اب ہم اس کو آپ کو اتارتے ہوئے بتائیں گے ٹھیک ہے جی تو پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب پاندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس بلیچ کو اتارنے کا میتھرڈ کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے ٹو منٹ تک اس کو جو ہے ایسے آپ نے سکرپ کرنا ہے بلیچ کو ہاتھوں سے یا تو آپ ہاتھوں میں گلاوز پہن لیں کسی وہ چیز سے آپ نے اس طریقے سے سکرپ کرنی ہے اپنے ہاتھ کی پاؤں کی جو بھی آپ نے بلیچ پلائے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے سکرپ کرنی ہے بہت اچھے سے ایک منٹ تک اس طرح دونوں پاؤں کی سکرپ کرنے کے بعد دونوں پاؤں کی سکرپ کرنے کے بعد دونوں پاؤں کی سکرپ کرنے کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اپنا پاؤں ہاتھ دھو لینا ہے صحیح ہے سکرپ 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 کر کے جی تو یہ اب آپ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاؤں ہم نے ڈرائے کر لیا ہے اور پاؤں ہماری جو بھی ڈیڈ سکن تھی جو بھی خراب مطلب یہ چیزیں تھی وہ اتر گئی ہیں اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اپنا مینی کی اور پیڈی کی اور گھر پہ کرنا ہے نیلز کی کیوٹیکل جو نکالتا ہے اب یہاں پہ میری امی کی کیوٹیکلز ہیں ہی نہیں جو میں نکالوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیلز وغیرہ کٹ کریں گے جن کے نیلز لونگ ہوں گے وہ فائل کریں گے اور بس پوئی ہے کوئی مشکل میتھرڈ نہیں ہے ریزولٹس آپ کے سامنے ہیں کلیئر ریزولٹس ہیں میں لائپ ڈیمو کر کے بتایا ہے اب آپ میں سے جس کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے زیادہ لائکس پہنچانے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہماری ویڈیو ہوگی ایت کے ہیر سٹائلز اور میک اپ کے رگارڈنگ اس کے علاوہ یہ ہم نے مینکور پیڈی کیور آپ کو بتایا ہے ایت کے لئے کیونکہ بہت زیادہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو سکن پہ ٹاننگز ہو جانا اور یہ سب بہت نورمال ہے اس کے بعد اگر تو اب دیکھیں میری امی کی مجھے بلکل بھی پاؤں پہ کوئی مسئلہ وسطہ کچھ بھی نہیں ہوانا ریشیز نہ جلن کچھ بھی نہیں اگر کسی کو تھوڑی سی بھی جلن ایڈیٹیشن جیسی محسوس ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ الویرہ جل لگا سکتے ہو یا کوئی بھی اچھی اپنے موسٹرائیزر اپلائی کر لینا ہے اور بس پھر آپ کو سو جانا ہے کوشش کریں کہ آپ یہ رات میں کریں تاکہ آپ کی سکن کو بہت سکون ملے اور آپ نے یہ کر کے اپنی سکن کو ساف رکھنا ہے اور یہ کرنے کے بعد پھر سے اپنی سکن کو چھوڑنے ہی دینا ہے آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنے ہاتھ پاؤں کی فیش کی کیا کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہماری پریویس ویڈیو جو کہ میں نے آپ کو لیشس پہ بتائی تھی وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھتے جائیے گا میں اوپر شو کر دوں گی ٹھیک ہے ناؤ ٹینکس فور وچنگ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ